دیخو دو طرح کی آرک ہوتیito میں تم ادفع ہے ایک لینٹھوں مائنر آرک ہوتی ہے ایک میجر آرک ہوتیے مائنر آرک وہ ہوتی ہے جس کا انگل چھوٹا ہوتا ہے اور میجر آرک وہ ہوتی ہے جس کا انگل تھوڑا بڑا بند ہے سیئی ہے دو طرح کی آرک بنتی ہے جیسے یہ ٹو ون فور ہے نا یہ انگل بنا ہوئے نا تو اس کے اوپر جو اے بی والی جو آرک بنہی نا اوپر سے دیکھیں تو تو یہ میجر آرک ہے کیونکہ اس کے اینگل ٹو ون فور ہے چاہیے اور مائنر آرک کونسی باتی ہے اگر نیچے والا ییلو والا پورشن جو ہے نا یہ اس میں جو آرک بن رہی ہے نا یہ مائنر آرک بنے گی کیونکہ اس کا 360 میں سے اینگل مائنس کریں گے تو کم آئے گا نا اینگل تو یہ مائنر آرک نیچے ییلو والی پورشن والی سے یہ دو طرح کی آرک ہوتی ہیں میچھٹ وہی ہوتا ہے فارمرا دونے کے لیے یہ ہی ہوتا ہے تو یہ آرک لیند فائنڈ اوڈ ہو جاتی ہے صحیح ہے تو میٹھٹ ایک ہی ہے دونوں کا مگر یہ آرک دیفرنٹ ہوتا ہے مائنر آرک کا چھوٹا آرک ہوتا ہے اور میجر آرک کا بڑا آرک ہوتا ہے بس یہ فرق ہوتا ہے صحیح ہے دیکھو کبھی بھی دونوں آرک نہیں گیون ہوتی ہیں اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے ایک آرک ہی گیون ہوگا یا تو میجر کا ہوگا یا مائنر کو جیسے اوپر والی میں مائنر آرک کا اینگل دیا ہوئے نائنٹی فائیو ڈگری ہے نا بلو والا پورشن ہے نا اس میں میجر کا فائنڈوڈ کرنا پڑے گا تو میجر کا ایسی طرح فائنڈوڈ کریں گے 360 میں سے مائنس کرو گے نائنٹی فائیو تو میجر آرک کا نکل آئے گا اب نیچے والی ڈیاغرام میں کیا دیا ہوئے میجر آرک کا دیا ہوئے تو اس کو بھی 360 میں مائنس کرو گے تو مائنر آرک کا نکل آئے گا یعنی چھوٹی والی آرک کا نکل آئے گا ہمیشہ ایک اینگل گیون ہوگا دونوں اینگل نہیں گیون ہوگی کیونکہ ہمیں ٹوٹل تو پتہ ہوتا ہوتا 360 کے ایکل ہوتا ہے دوسرا ہم خود نکال لیں گے صحیح ہے ہاں بلکل اگر انہوں نے لیندھ و مائنر آرک کا اگر فور ایکجمپل لیندھ و مائنر آرک پوچھی ہے میجر آرک کا اینگل دیا تو پھر ہم مائنر آرک کا اینگل نکال لیں گے 360 سے مائنس کر گئے صحیح ہے تو پھر ہم اس کی مائنر آرک کی لیندھ نکال لیں گے ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہے وہ 360 سے مائنس کر کے نکال لیتے ہیں اس کا اینگل نکال لیں گے پھر مائنر آرک کا لگا لیں گے فارملہ وہی اینگل لیگ یوز کر کے نیچے 360 ملکلائے 2 پائر کریں گے تو نکل آئے گا وہ بھی صحیح ہاں کوششن نمیر ٹین ہاں ٹھیک ہے کوششن نمیر ٹین کا ایک پارٹ کر لوں اس میں کیا چیز گیون ہے ریڈیس تو گیون ہے نا اور اس کے علاوہ اینگل اس میں فائنڈ روٹ کرنے کا کیا اور اس میں انہیں آرک لیندھ بھی دے دی ہیں ٹھیک ہے تو اینگل فائنڈ روٹ کرنے میٹھڈ وہی ہے تم یہ کر لو ایک پارٹ اس کا یار اس میں مستیک کر رہے ہو نا تم اچھا تمہیں کیا کی ہے یہ خراؤس ملکلائے کیے ہیں اچھا یہ equal to نہیں ہے تمہیں ملکلائے کے نشان دال دیں ٹھیک ہے تو ایکس ادھر ہی دے گا تو یہ ایکس کے پارٹ اس میں ڈال آو ہے ڈگری ڈال آو ہے اچھا ڈگری کے نشان دال دیں ٹھیک ہے تو اسے ہی ایک تمہیں خراؤس ملکلائے کر لیے اور اب آگے کر لو پہلے ان کو ملکلائے کر دو کلوٹے سے بھی شک کر لوں کیونکہ کلوٹہ لاؤ ہے تمہیں اور اس کو ڈوائیڈ ادھر والی نو ہے جو ڈیسیٹن سے ڈوائیڈ کر دو پہلے لکھ لے ملٹیپلائی کر لوں نا ادھر آگ لیند کو 3.142 سے ملٹیپلائی کر لوں ٹھیک ہے اور لکھ دو ساتھ شابش ٹھیک ہے اب اس کو ادھر جا کے ڈوائیڈ کرو تو وہ اینگل پتہ لگ جائے گا صحیح ہے شابش یار تم نے یہ کیا کیا ہوئے یہ دیکھو نا تمہیں 3.142 کو آرک لیند سے ملٹیپلائی کرو آرک لیند کیا دیوئی ہے اس میں 14 دیوئی ہے نا آہ 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 چلو ٹھیک ہے سوری ریڈیس 14 دیوئی ہے نا تمہیں 62.84 آتے ہیں تمہیں 6.84 کیوں لکھا ہے 6.284 یہ دیکھو نا ملٹیپلائی تم نے صحیح نہیں گیا 3.142 کو دوبارہ 14 سے ملٹیپلائی کرو شابش تھوڑا مستیک کیا نا تبھی یہ اتنا بڑا مطلب یہ صحیح نہیں آئے صحیح 14 سے ملٹیپلائی کرنا ہے نا ٹو سے تو نہیں کرنا نا 14 سے ملٹیپلائی کرو گے تو پھر صحیح آئے گا اور اتنا بڑا اینگل کبھی بھی نہیں آتا ہے یہ یاد رکھو صحیح ہمیشہ 360 سے چھوٹا ہی آئے گا یہ ٹھیک یہ تو ہو سکتا ہے نا اب اس میں ڈیسیمل کہاں لکھا ہوئے یہاں پہ لکھو ڈیسیمل اور اس کو اب ادھر جا کے ڈوائٹ کرو کیلویٹر سے بھی شک ڈوائٹ کرو اسے 4 3 2 0 سے ڈوائٹ کرو اس کو اور پھر تمہارا آئے گا صحیح ہاں لکھ لو 44.9 ڈگری اتنا 44.09 ڈگری آتا ہے ہاں اتنا اینگل ہو سکتا ہے نا یہ possible ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اینگل ہے بسیلی ٹھیک ہے یہ کمڈیٹ ہو گیا یہ دیپ آٹا ٹھیک ہے یہ کل ہو گیا تمہارا کلیر ہو جائے گا صحیح ہاں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا بڑھاتا ہے تو کہے نا تمہیں میٹھر تو باتا ہے نا کر لو دوائٹ 3 0 4 5 6 دوائٹ کر لو 97.97 اسے سے دوائٹ کرو تو اینگل ہمیشہ یاد ہو کہ 360 سے کم یہ ہے ہاں 3 10 ہو سکتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ easy question دا نا یہ سمجھا گیا تمہیں نا ٹھیک اب اس میں آگے کونسا کرنا ہے دیکھو دیکھو نا اس میں اینگل دیا ہویا ہے 44 ڈگری ہے نا مگر یہ کس کا دیا ہے اینگل مائنس سیکٹر کے اینگل دیا ہے نا ٹھیک ہے تو اس میں پیری میٹر آف دا مگر انہوں نے نیچے جو چیز دیا ہے پیری میٹر آف دا میجر سیکٹر دیا ہویا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک اینگل انہوں نے مائنس سیکٹر کا دے دیا ہے تو مگر پیری میٹر انہوں نے میجر سیکٹر کا دیئے صحیح ہے تو سب سے پہلے تم یوں کروں گے کہ جو اینگل ان وہ بھی میجر سیکٹر کا نقال ہوگی یعنی 360 میں سے 44 مائنس کیے یہ کیے تمہیں بھی 360 میں سے 44 مائنس کریں گے پیری میٹر انہوں نے میجر سیکٹر کا دیئے تو اینگل بھی ہم میجر سیکٹر کا ہی چاہیے ہوگا ہے نا اس لیے 360 میں سے فیل ہے 44 مائنس کر لو تاکہ ہمیں میجر سیکٹر کے انگل فائنڈ ڈوٹ ہو جائے پھر آگے ہو جائے گا صحیح شابش ہاں 316 آ جاتا ہے یہ اب 316 آ جاتا ہے ٹھیک ہے لکھ لو اب چیک کر آؤ نا چیک کر آؤ کدھر لکھے میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہاں تو اس میں کیا لگے گا یہ کدھر لکھا لے ہاں تو اب r کو r یا نے دو نا باقی چیئے given اس میں دیکھو دیکھو یہ جو تمہیں لکھا ہے نا r کا لکھا ہے چلو پیری میٹر کے میں لکھوا دے تو لکھ لو p equal to لکھو نیچے لکھ لو بچہ یہ use کریں گے نیچے لکھ لو نیچے جگہ مین جگہ لکھ لو نیچے 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 یہاں لکھو p p مطلب پیری میٹر p equal to a theta over 360 p equal to کر کے لکھنا ہے صحیح ہے p equal to theta over 360 multiply 2 pi r multiply 2 pi r یہ r length ہوگی 2 pi r plus 2 r plus 2 r بھی ہوتا ہے کیونکہ دو دفعہ r add کرتے ہیں نا اس میں ایک دو دفعہ r use ہوتی ہے نا ریڈیس ہے نا تو یہ بھی add کرتے ہیں یہ parameter کا formula ہے 2 pi r نہیں لکھیں گے صرف میں 2 r بولا یار آخر میں تم نے 2 r لکھنا ہے pi r نہیں لکھنا ہے 2 r صرف لکھو صحیح ہے یہ parameter ہے اگر اس طرح کا question ہے تو اس میں یہ formula use کرتے ہیں صحیح ہے اب parameter لکھا ہو تو لکھ دو تم parameter کی کی value لکھی ہے ہاں 2 7 nager لکھ دو equal to theta میں نے کلوایا تھا تم سے وہ جو angle angle بتایا تھا نا major sector کا جو تمہیں نکالا ہوگا تم نے وہ لکھ دو angle ہاں جہاں بھی جہاں بھی نکالا ہے لکھ دو صحیح ہے شابش وہ لکھیں گے شابش اچھا یہ 316 angle ہو گیا نا اور اوبر یہ لکھ دو multiply 2 multiply pi کی value ڈال دو 2 multiply 3.142 multiply r لکھ دو نہ آگیا کیونکہ r نہیں r find out کرنے لکھ دو 2 pi r ہوتے ہیں نا 2 کدھر گیا 2 pi r ہوتے ہیں نا 2 multiply 2 multiply pi کی والی 3.142 multiply r plus 2 r plus 2 r ٹھیک ہے یہ لکھ دو اب اس کو تھوڑا simplify کرو تو ادھر تو 360 کو 278 سے multiply کرو 278.1 کو 360 سے multiply کر دو cross multiply کر لو نا تو بس اب تمہیں کلویٹے سے کنا نا مالی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے equal to لکھ دو 316 کو 3.142 سے اور 2 سے دونوں سے multiply کر دو جو آگے دونوں لکھے نا 2 اور 3.142 دونوں سے multiply کر کے لکھنا صحیح ہے r اس کے ساتھ لکھ دو plus plus 2 r لکھ دو آگے plus 2 r لکھا ہوئے صحیح ہے تو اب سوچو کیا کریں گے یار یہ ایک چیز تم نوٹ کرو نا یہ دونوں چیز add ہوتی ہیں 2 r جو ہے نا یہ اس میں add نہیں ہوتا یہ دونوں add ہوتی ہیں ان دونوں کو add کر دو نا add کر دو 2 کو add کر دو یہ جو digit لکھا ہے نا next time میں add کر دو نا ادھر تو یہ ہی انہیں دو نا ادھر یہ ہی انہیں دو plus 2 r لکھو نا plus 2 r صحیح لکھا تھا نا اب ادھر اس ساتھ میں وہ ہی لکھ دو شابش اور اس ساتھ میں دونوں کو add کر کے لکھ دو نا دونوں کو add کی ہے ایسا add کی ہے add کرو نا add ہاں 1 9 8 7 لکھ لو 1 9 8 7 0.744 ٹھیک ہے r اس کے ساتھ لکھ دو r بھی تو لکھیں گے نا اب وہی اس کو در جا کے divide کرو کہ تو r کی value آ جائے گی صحیح r کی value find out کریں گے صحیح چلو شابش ہاں 50.36 بنتے تو یہ لکھ لو equal to r صحیح ٹھیک ہے نا تو یہ اس طریقے سے کریں گے اس میں صحیح ہے اس میں perimeter کا farmer لگے گا اس میں arc length کا نہیں لگے گا کیونکہ اس میں perimeter given ہے تو perimeter کا farmer تمہیں بتا دیا کہ پی equal to theta over 360 multiplied 2 pi r plus 2 r ہوتا ہے نا تو یہ formula use کریں گے تو تب یہ radius find out ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ یہاں تک آ کے complete ہو جائے صحیح ٹھیک ہے نا تو اس میں p o a o b angle ہے نا وہ بھی 60 ہے p o q بھی 60 کیونکہ دونوں کے لئے a کی angle بننے تو اس میں shaded region کا تم نے کیا find out کرنے پیری میٹر میں انہوں نے کیا چیز given ہے 8 اس نے 8 cm دی ہے سب سے پہلے تم کیا کروگے ap کی length کیسے نکال ہوگے ap کی length چاہیے ap کہلو یا b کی کی سیم length یہ کیسے نکلے گی بتاؤ ٹھیک کہہ رہو نا پہلے 17 minus 8 کر لو نا تو یہ نکل آتی 17 9 نکل آتی ap ٹھیک ہے یہ چیز سمجھا گی نا یعنی ہمیں اس لئے نکال لیں کیونکہ ہمیں اس جگہ کے پیری میٹر نکال اے پی پی کیو بی کیو اور اے بی ہے اس کا پیری میٹر نکال لیں تو ہمیں اس کی length بھی چاہیے ہوتی ap کی یا بی کی لین نکل آتی ہے 9 سینٹی میٹر یہاں تک سمجھ آ گئے نا اچھا تو اب دیکھو اس میں angle بھی given ہے تو پیری میٹر کا جو فارمولا میں نے بتایا تو پی اگر جو بتایا ہے نا وہ پی اگر لکھو نا فارمولا ہاں وہی ہے نا تو یاد رکھ لو نا پی اکل ٹھیٹا اوہ 360 ملٹیپلائ 2 پائے آر پلس 2 آر ہوتا ہے پیری میٹر اس طرح کی فیگر کا فائن ور کرنے کے لئے صحیح ہے اب دیکھو اس میں کون سی ٹھیٹا جو value given ہے وہ لکھ دو ٹھیٹا کی given ہے radius given ہے وہ لکھ دو جو value given ہے وہ نکال لو شابش وہ مطلب ڈال دو اس میں ٹھیک ہے radius اس میں 17 ڈالیں گے اسے یہ پوری کی نکال ڈالیں گے نا پوری کی پوری کی نکال ڈالیں کے لئے 17 ڈالیں گے سی وہاں پر angle 60 ڈگری بنتے نا تو 17 پہلے total اس کا نکال لیں تو 17 ڈال کے چک کرو کیا نکال بنتے ہے ہاں انسانوں کو کرلو اس میں ساری چیز given ہے اس میں ساری چیز پہلے multiply کرو بعد expression بنے گی صحیح شابش calculator ہے تمہارے پاس چیز ڈال کرو گے تو اس کا total perimeter نکال ہے صحیح ہے شابش ٹھیک 51.80 کا perimeter نکال آتا ہے یہ سمجھ آگ یہ total کا نکال ہے نا یہ p equal to لگ دو نا صحیح ہے p equal to perimeter نکال صحیح اب یہ question دکھاؤ اب تمہیں جو unshaded region unshaded region perimeter نکال unshaded region میں 8 radius use ہوگی angle way 60 use ہوگا اور کیا نام ہے آگے بتا آگے تمہیں بتا کیا کرنا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں چھوٹے والے حس perimeter نکال نکال اے 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 او بی ہے نا اس کا پیرمیٹر نکالو صحیح ہے اب دیکھو ہم نے total perimeter نکال لیا پہلے ہے نا اب پھر تمہیں اندر والے اس کا perimeter نکالی ہے نا وہ اندر والے اس ہے ٹھیک ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو گئے نا ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھو تمہیں total نکال تو لیا نا total میں سے تم یہ unshaded والا minus کر دو تو اس کا وہ نکال پیریمیٹر شیریر کا نکالتا ہے 87 پائنٹ 27 پائنٹ 4 ٹھیک ہے نا یہ ایک امریٹ ہو جاتا ہے نا اچھا پی ایک لکھو پی ایک وی 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 ملٹیپلائی ٹو اب پائی کی وی لکھنے پائی لکھنے ٹو پائی پائی لکھو اور آر کی وی آگے لکھ دو جو لکھ گی وی آر کی وی 17 ہے وہ لکھ دو آہا پلس 2 آر پلس 2 آر پلس 2 آر بھی بھی 2 آر اس کو solve کرو نا شاہ آر اس کو solve کرو پائی کی value پٹ نہیں کرنے میں بتاؤ پائی کو نہیں multiply کرنا ٹھیک ہے پائی کو آگے بھی لکھ دینا لکھ آگے 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 صحیح ہے پائے آئے کا اس کے ساتھ بھی نمبر آتا ہے سی سیمٹین پائے لکھو نا اس کے پلس سیمٹین تمہیں کیا پورا ہاں اتکار ہاں اوہاں 360 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے آر کی ویلو بھی ڈالو نا سیمٹین سے ملٹیپلائے کریں گے پورا ملٹیپلائے کر کے لکھو نا یار کر لو صحیح ہے سانوں کو ملٹیپلائے کر کے پائے لکھ دو ساتھ ٹھیک ہے سانوں کو ملٹیپلائے کر لو اور ملٹیپلائے سیمٹین بھی لکھا تھا نا وہ بھی لکھو پلاس 34 لکھ دو آگے پلاس 34 صحیح اب وہ ادھر ہی لکھا اب 0.166 کو اندھر ملٹیپلائے کر کے کلیپلائے کے ساتھ لکھ دو نا 0.166 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے سیمٹین جو آنسر آتا ہے لکھ دو شابش آہ لکھ دو 39.644 پائے آہ نا پلاس 34 لکھ دو ٹھیک ہے اب پیری میٹر انشیڈڈڈ کا نکالو اتر ٹوٹال نکالا ہے نا پیری میٹر کا انشیڈڈڈڈڈ میں یہی سٹیپ لکھا لو پی ایکل ٹو رکھ دو 60 اوہ 360 ملٹیپلائے 2 پائے آر کی ویلو اس میں 8 لیں گے نا ڈیڈیس دو لکھیا ہے پلاس 2 آر اس میں 8 پوٹ کرو گے صحیح وہ اسی طریقے سے کر لو صحیح انشیڈڈڈڈ کا آہ بس آر کی ویلو فرق ہوگی نا آر کی جگہ 8 پوٹ کرو گے نا ہاں کر لو ملکہ پائے بھی لگائیں گے پائے کی ویلو پوٹ نہیں کرنے میں اس میں بھی پائے کی ویلو پوٹ نہیں کرنے صحیح شابش جس طرح تمہیں اپورو لگ کی اسی طریقے سے یہ انشیڈڈڈ کا بھی نکلے گا صحیح شابش ہاں لکھو نا ایک ایسا پائے آتا ہے وہ لکھ دو اور پلاس آگے کیا آتا ہے a2 is 16 آتا ہے پلاس 16 آتا ہے نا آگے بھی تو آتا ہے نا پلاس 16 بھی تو آئے گا a2 is 16 نا ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 8 کرنے ہیں اور ڈوائٹ کرنے ہیں 360 سے اور 7 پائے لکھ دینا ہے صحیح ہے ہاں چلو ٹھیک آپ صحیح کر رہے ہو شابش ہاں تو 8 کو بھی ملٹیپلائے کر دو 2 کو بھی ملٹیپلائے کر دو 0.16 سے اور 7 لکھ دو پائے پلاس آگے 16 آتا ہے صحیح ہے شابش ایک لکھ دو ہاں لکھ دو 18.656 پائے بھی لکھ ہوگے پائے بھی لکھ ہوگے نا پلاس 16 آگے بھی لکھ دو 16 ایک ساتھ ہے نا وہ لکھا ہوئے نا آگے ٹھیک ہے 2 پائے 6 پلاس 16 آتا ہے یہ ٹھیک اب یہ ٹوٹل ایریا میں سے یہ مائنس کر دو ٹوٹل ایریا جو نکال ہے نا اوپر اس میں سے مائنس کر دو صحیح ہے ہاں جو اوپر ٹوٹل نکال ہے نا ٹوٹل ایریا نکال ہے ٹوٹل میں سے انشیڈڈڈڈ کا مائنس کر دیں گے تو شیڈڈڈ ریجن کا پیریمیٹر نکلائے گا ٹھیک ہے پائے اب پائے والی کو پائے والی سے مائنس کرنا ہے جو پرولی پائے والی نا 39.644 اس کو مائنس کر دیں نا 2.65 والی میں سے اور دوسری والی کو دوسری والی میں سے مائنس کروگے پلس دوسری والی کو دوسری والی سے مائنس کر دو تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بس یہ ہی تک کرنا اس کو دیکھو نا یہاں تک تو کمپلیٹ ہو جاتے نا موسیقی